ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں محمد زبیر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا پیارا چینل زبیر سائبر ورلڈ ناظرین اکرام اگر آپ سب ہی حضرات ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ ویل آئیکن پریس کریں جس سے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہستی رہے اور ناظرین اکرام آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں جس میں ہم بات کرنے والے ہیں پانی کا بیان پانی کا بیان تو ناظرین اکرام اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سمات کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ناظرین اکرام اس ویڈیو میں کافی اچھے اچھے سوالات ہیں اور یقیناً آپ کو کافی زیادہ پسند آئیں گے ناظرین اکرام چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلا سوال ہے دنیا کے تمام پانیوں میں افضل کونسا پانی ہے اس کا جواب ہے وہے پانی جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے نکلا وہے دنیا کے تمام پانیوں سے افضل ہے یہاں تک کی آب زمزم اور آب کوثر سے بھی افضل ہے اسی طرح ہمارا اگلا سوال ہے آب کوثر افضل ہے یا آب زمزم اس کا جواب ہے آب کوثر اور اسی طرح مارا اگلا سوال ہے وہے کون سا پانی ہے جسے منافق کبھی شکم سے رہو کر نہیں پی سکتا اس کا جواب ہے وہے آب زمزم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مومن اور منافق کے درمیان نشانی قرار دیا ہے کہ منافق کبھی شکم سے رہو کر نہیں پی سکتا اگل سوال کی جانب بڑھتے ہیں وہے کون سا پانی ہے جسے گندگی دور کرنا گناہ ہے اس کا جواب ہے وہے آب زمزم ہے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں وہے کون سا پانی ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کے پلے میں تولا جائے گا تو اس کا جواب ہے وہے پانی وضوکہ ہے جو نیکیوں کے پلے میں تولا جائے گا اگلے سوال ہے پانی کا رنگ کیسا ہے تو اس کا جواب ہے میلا مائل بیق منا سواد خفیف اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں کیا امبیاء اکرام کے وضو یا گسل جناوت کے پانی سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے اس کا جواب ہے ہاں ہمارے حکم دونوں تحر و متحر و متحر ہیں پاک اور پاک کرنے والے ان سے وضو اور گسل دونوں ہو جائے گا ہمارا اگلے سوال آتا ہے کسی پانی کو کھڑے ہو کر پینے کا حکم ہے اس کا جواب ہے ہاں آبِ زمزم شریف اور وضو کا بچا ہوا پانی اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں وہے کون سا پانی ہے جو کھانے کی جگہ کھانا اور دوا کی جگہ دوا کا کام کرتا ہے اس کا جواب ہے آبِ زمزم شریف ہے کہ اس کے پینے کے بعد نہ کسی گزہ کی ضرورت ہے اور نہ دبا کی ضرورت ہے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں سمندر کتنے ہیں سمندر کتنے ہیں اس کا جواب ہے سات سمندر ہیں مشہور ہیں سات سمندر مشہور ہیں مگر ان میں پانچ زیادہ بڑے ہیں نمبر ایک بہرِ ہند نمبر تو بہرِ اوکیانوس نمبر تین بہرِ شاب نمبر چار بہرِ نیتس نمبر پانچ بہرِ جرجان بہرِ جرجان اگلی سوال کی جانب بڑھتے ہیں طوفانِ نو کس جگہ آیا تھا اس کا جواب ہے تمام روحِ زمین پر اسی طرح ہمارا اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں اس طوفان میں پانی زمین کی طرح سے نکل کتنا اونچا تھا اس طوفان میں پانی زمین کی سطح سے کتنا اونچا تھا اس کا جواب ہے زمین کے نیچے زمین کے اونچے پہاڑ سے تیس گز اوپر تھا اسی طرح ناظرین نگرہ مارا اگلے سوال آتا ہے کیا سمندر کے نیچے آگ ہے اس کا جواب ہے ہاں سمندر کے نیچے آگ ہے اس لیے وغیر صحیح حاجت کے سمندر میں سوار ہونا بنا ہے اگلی سوال کی جانب بڑھتے ہیں کیا قیامت کے دن سمندر کو آگ بنا دیا جائے گا اس کا جواب ہے ہاں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام سمندر کو آگ کر دے گا جس سے جہنم کی آگ میں اور بھی زیادتی ہو جائے گی تو ناظرین اکرام اس ویڈیو میں اتنا ہی اور ناظرین اکرام اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمیٹس بھی کریں اور پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ